ملک گوا دیا، تباہ کروا دیا، نوے ہزار ہمارے فوجی قیدی بن گئے مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کتری نفرت ہو گئی تھی پاکستان کے خلاف چھوٹے سے تھوڑے سے لوگ بیٹھ جاتے جن کو پتہ ہی نہیں باقی دنیا کیسے چلتی ہے میں آج پھر سے یاد کرانا چاہتا ہوں ایس پاکستان کا میری زندگی میں ہوا ایس پاکستان مارچ انیس سو اکتر کے اندر میں وہاں میچ کھیل لے گیا تھا ایس پاکستان کی انڈر نائنٹین کے خلاف ہمارا جو جہاز واپس آیا تھا وہ آخری جہاز تھا مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کتری نفرت ہو گئی تھی پاکستان کے خلاف میں تو انگلینڈ گیا پڑھنے کے لیے ادھر مجھے پتہ چلا وہاں کیا ہوا ہے آج ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایس پاکستان کے لوگوں سے اتنا بڑا ظلم ہوا ان کی جو پارٹی الیکشن جیتی ہے جس کو پرائم منسٹر بننا چاہتا تھا چاہیے تھا اس کے خلاف ملٹری ایکشن کر دیا ملک گوا دیا تباہ کروا دیا نوے ہزار ہمارے فوجی قیدی بن گئے ملک کو نقصوان آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کتنا ہوا بنگ کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں چھوٹے سے تھوڑے سے لوگ بیٹھ جاتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں باقی دنیا کیسے چلتی ہے جب حمود الرمان رپورٹ لکھی گئی پاکستان میں شائع نہیں ہونے دی وہ اتنی طاقت تھی ان کی پچیس سال کے بعد ہندوستان میں شائع ہوتی ہے ملک کیسے نہیں چلتے